جس کا لوگوں کو صدیوں سے انتجار تھا کہ بھگوان سری رام کا مندر عہدھیا میں چلد بنیں اب وہ سپنا چلد پورا ہونے والا ہے رام مندر میں استعفت ہونے والی مورتیاں بھگوان رام کی اکٹوبر مہنے میں تیار ہو جائیں گی یہی نہیں مندر میں استعفت ہونے والی مورتیاں بھگوان رام کی ان کی بالے کال عوستہ کی ہوں گی یہ مورتی قریب پچپن انچ کی ہوں گی اکٹوبر میں تین مورتیاں تیار ہو رہی ہیں لیکن ان تین مورتیوں میں جو سب سے ادھیک آکرشک مورتی ہے وہ جنوری میں استعبت ہو رہی ہے سنیے یہ مورتیاں کہاں سے بن رہی ہیں اور کون بنا رہا ہے اس کو لے کر کے چمپت رائے آپ کو بتائیں گے بستار سے میں نے پہلے بتایا ہے پانچ ورش کے بالک کا صوروح ہے پرطیمہ پیر سے للاٹ تک اکیاون انچ ہے اب للاٹ کے اوپر یہ پیروں کے نیچے کمل اس کے نیچے آسن سب ہائٹ چل رہی ہے راجستان کے کاریگر مکرانہ کے سفید پتھر پر نکاشی کر رہے ہیں کرناٹک کے ایک مورتی کار اپنی پسند کا پتھر کرناٹک سے لے کر آئے ہیں جس کو کرشن شلاء کہا جائے گا کرناٹک سے اور بھی پانچ چلائے ہمارے پہلے سے آگئی تھی اس میں سے ایک شلاء کا چین یہاں کے لوگوں نے کر لیا کرناٹک کے دوسرے مورتی کار نے وہ اس پر کم کر رہے ہیں دو کرناٹک کی شلائے ہیں ایک مکرانہ کے ماربل کی شلائے ہیں